جی ناظرین اسلام علیکم تین چار بڑی اہم خبروں کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک ریاض کے حوالے سے بہت شورہ ہو رہا ہے کبھی ان کے انٹریو کا کبھی جاوید چودری کے کامنٹس کا اور کبھی بحریہ ٹاؤن میں جو زمین قبضے سے پلی گئی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے ملک ریاض اچانک خبروں میں کیوں آ گئے ہیں ان کا وہ پوشیدہ انٹریو کہاں پر ہے کہاں ریکارڈ ہوا کب چلے گا کس چینل کے سینے پہ یہ تمغہ سجے گا یا پھر کس چینل کو یہ حظیمت نصیب ہوگی پہلے جو انٹریوز ہوئے اس کے نتائج بھی ابھی تک کوئی اچھے نہیں نکلے تو ملک ریاض صاحب کا اگر انٹریو آ رہا ہے اور بحریہ ٹاؤن کے خلاف خبریں آ رہی ہیں جو کہ ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے کہ کوئی بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے خبر دے تو وہ شروع ہو گیا اسے اس پر بات کریں دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے ملک ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی زندگی کے حوالے سے نجی زندگی کے حوالے سے بات نہ کریں اور نہیں کرنی چاہیے خان صاحب کے حوالے سے ایک کتاب آئی تھی ریحام خان صاحبہ نے لکھی تھی اور اس کے جو مندرجات تھے وہ بہت زیادہ لوگوں نے آوائیڈ کیے لیکن ریحام خان صاحبہ کا اپنا کہنا تھا کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں جو کبھی اور بہت وائرل ہونے والی چیزیں اور بہت تکلیف دے چیزیں تھی خان صاحب کے لیے وہ جو ہیں ایڈٹ ہو گئی تھی اب اچانک ایک اور تماشا شروع گوا ہے ایک اور خاتون سامنے آئی ہے اور ان کی ایک اور کتاب سامنے آ رہی ہے جس میں خان صاحب کے حوالے سے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے مزید انکشافات ہو رہی ہیں اور وہ انکشافات سنا ہے کہ خان صاحب کے جو انہوں نے اپنا کانسپٹ بنایا ہوا ہے کہ اسلامیک ٹاچ والا وہ سارا کانسپٹ جو ہے وہ دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا کیونکہ بڑی کبھی قسم کی شبینہ وارداتوں کی تفصیل ہے اس کے اندر جس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو شاید میڈیا کوٹ بھی نہ کر سکے لیکن میڈیا کی دلچسپی ان باتوں میں ضرور ہے وہ خاتون کون ہے کتاب کونسی ہے اور تقریب کب ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی اس وی لاغ میں ہم بات کریں گے مونس الہی اور پرویز الہی کی سختی معاف نہیں ہو رہی اور وہ جو ہے نا اساسے ضبط ہوتے جا رہے ہیں ضبط ہوتے جا رہے ہیں اب اکاؤنٹ بھی منجمد ہو گئے ہیں یعنی جو کچھ لوٹا تھا لیکن یہ بڑے سیانے لوگ ہیں پاکستانی اکاؤنٹ میں یہ پیسے رکھتے ہی نہیں ہیں ان کے تو بھائی وہ جو جہاز چارٹر کرا کے باہر چلے گئے انہیں کیا غرض ہے کسی بات سے وہ بس دھیاڑی لگا ہے اور ملک سے چلے گئے بس انہیں کسی بات سے کوئی غرض نہیں ہے تو آپ ان کے اساسے منجمد کر دیں گے لیکن وہ پاکستانی اساسے ہوں گے انٹرنیشنل لیول پر جو وہ کمائیاں کر چکے ہیں ان کا نہ کوئی ثبوت ملے گا نہ ریکاوری ہوگی تو ان لوگوں سے ضرور پوچھنا چاہیے جنہوں نے پنجاب میں مونس الہی کی حکومت پرویز الہی کی حکومت بیس دنوں کے لیے قائم کروائی اور اس دوران پرویز الہی نے وہ جو فیصلے کیے وہ سارا ڈراما جو ہوا اس کی ذمہ دار کون ہے تو یہ ملک کو نقصان ہوا اور آخری بات جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے عمران خان کو عطالت میں پیش کیا جانے کے حوالے سے اب سائفر کیس اور سپیشل جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے حوالے سے ایک پیشی ہے اس میں اٹھائیس تاریخ کو عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا وہ جب بھی پیش ہوتے ہیں دنگا فساد ہوتا ہے جیل ٹرائل ہو بھی رہا ہے جیل ٹرائل نہیں بھی ہو رہا اگر دنگا فساد ہوا تو یہ بسیکلی جسٹیفیکشن ہوگی کہ جیل میں ہی ٹرائل ہونا چاہیے اور یا پھر انہیں عدالت میں پیش کر لیکن ابھی تک جو عدالت میں پیش کیا وہ اس کے اچھے نتائج نہیں ہوئے ان چار موضوعات کے گردھی یہ وی لاغ گھومے گا لیکن ایک اوورال بات میں آپ کو بتا دوں جو ملکی سیاست کے تناظر میں آپ کو بزا چل رہا ہے کہ عمران خان کی سختی معاف نہیں ہو رہی کوئی جو نرم گوشہ عمران خان کے لیے رکھتا ہے نو مئی کے بعد بھی وہ بھی زیرے عطاب ہو رہا ہے عطاب آ رہا ہے جس شخص نے بھی عمران خان کا اب ساتھ دینے کا سوچا اس شخص کی سختی آ رہی ہے عمران خان کی جماعت جو ہے وہ زیادہ تر تتر بہتر ہو گئی ہے نائٹی پرسنٹ لوگ توبہ تائب کر چکے ہیں پریس کانفرنسز کر چکے ہیں دوسری جماعتوں میں شامل ہو چکے ہیں اور باقی جو لوگ شامل ہیں وہ بھی وہ مجبوری میں آئے کیونکہ وہ کانسلر لیول کے لوگ تھے ان کا تو کوئی اور ان کو تو کبھی نشیس نہیں مل سکتی لہذا وہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ کتنی دیر تک جڑے رہیں گے زیادہ دیر تک جڑے نہیں رہ سکتے یہ معاملات دن بدن خراب ہوں گے اور خراب ہو رہے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ چاہے وہ ملک ریاض ہوں چاہے وہ خاتون ہوں جنہوں نے کتاب لکھی ہے چاہے پرویز الہی مونس الہی ہوں یا پھر بی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں ہر جگہ سے عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے نو مئی کی اور نو مئی کو جو ہوا قابل تازیر تھا ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ہمارے سیاستدانوں کے خلاف کیمپین ہوتی ہیں پیپلز پارٹی زیادہ الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کا نام لینا بھی اس ملک میں گناہ تھا جل مشرف کے دور میں پرویز بینظیر اور نواز شریف کو اکیس اکیس سال کے لیے سیاست سے بے دخل کر دیا گیا سیاستدان واپس آتے ہیں لیکن کیا عمران خان کے لیے واپسی کا کوئی چانس ہے میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے کوئی چانس ہے اس لیے کہ باقی سیاستدانوں کی چیزیں اس طرح منیج نہیں کی گئیں جس طرح عمران خان کے لیے کی گئیں اور پھر جس طرح عمران خان نے ادارے کو ڈیچ کیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ادارے کے اندر عمران خان کے ہمدرد اگر ہوں بھی فرض کیجئے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد دو چار سال کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں نہیں خان صاحب کوئی ایک چانس تھے لیکن کیا وہ عمران خان پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں کیا انہیں یقین ہے کہ عمران خان ان کے ساتھ وہ نہیں کریں گے جو جنرل باجوا کے ساتھ عمران خان نے کیا یہ خوف تو ہے نا اور جب یہاں پہ خوف ہو تو کوئی ان پر ٹرسٹ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے عمران خان کے سہے پاری نہ ہو چکے ہیں اسی حوالے سے اسی تنازل میں اب باقی خبروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ملک ریاض صاحب کا نام لینا پاکستان میں ٹی وی پہ آسان نہیں ہے کسی چینل میں جرت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو ملک ریاض کہے وہ ان کو کہتا ہے بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ کہ جناب ایک بہت بڑے پراپٹری ٹائکون کے حوالے سے یہ خبر ہے اور بہریہ ٹاؤن بہریہ ٹاؤن اتنا بڑا جائنٹ ہو گیا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی خبر ملکی اکانومی کو نقصان پہنچا دیتی ہے لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں ایک تو ملک ریاض کے انٹریو کے حوالے سے اور دوسرا پھر آگے اس حوالے سے کہ بہریہ ٹاؤن نے قبضہ مافیا کے ذریعے تین ہزار اکر زمین قبضے میں لی اور یہ کراچی کا ذکر ہے جو سب سے فلاپ پروجیکٹ ہے بہریہ ٹاؤن کا جس میں پہلے کہا گیا کہ سولہ ہزار اکر زمین لی لیکن پھر بعد میں وہ پتا چلا کہ انیس ہزار اکر تکی جبکہ ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو اتنی زمین ملی نہیں جتنا وعدہ کیا گیا تھا تو یہ بڑا کامپلیکس چکر ہے اور چونکہ عمران خان کے ایک سپانسر ای ٹی ایم مشین ملک ریاض بھی تھے اس لیے مجھے یہ لگتا ہے یہ خبریں سامنے آئیں ملک ریاض صاحب کے جو کاغذات ہیں وہ کبھی بھی سفید نہیں رہے لیکن انہیں سفید کیا بلکہ سنہری کرنے کا ہنا رہا تھا ہے اس ملک میں لہٰذا وہ اسی طرح چلتے رہے ہیں اب دیکھئے ایک کے بعد ایک خبر آ رہی ہے جو عمران خان کے لیے نقصان دے ہو اب یہ کتاب ایک نئی تیوری آ گئی یہ کوئی اداکارہ ہیں اور یہ اچھے لیول پہ میں نے بہت زیادہ نام انکار نہیں سنا ہوا لیکن یہ اداکارہ ہیں اور پھر انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھتی کتاب میں خان صاحب کے حوالے سے وہ سارا کچھ بتانا شروع کر دیا جو سارا کچھ نہیں بتانا شایی خان صاحب سے کیسے رابطہ ہوا خان صاحب کی شبینہ داستانوں کی کہانی انہوں نے سنانا شروع کرتی کل اس کتاب کا لانچ ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل پاکستان کے چینلوں کی بڑی خبر یہ کتاب ہوگی آج نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنی ہیں ان کا ایک انٹریو بھی سامنے آ رہا ہے کچھ کلپس ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں اور اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اب دیکھئے نا خان صاحب کی سختی اتنی آئی ہے ملک ریاض نے ان کا ساتھ دیا ملک ریاض کی کبھی سختی نہیں آئی ان کی سختی آ گئی ایک خاتون کتاب لکھنی ہے اسی طرح پرویز الہی اور مونس الہی انہوں نے عمران خان کا اس وقت ساتھ دیا جب ادارہ ان کے خلاف تھا تو ان کی یہ غلطی تو مافی نہیں کی مافی نہیں ہو سکتی اور پرویز الہی ہمیشہ سے ان کی جو ہے سیاست ہے ہی پرو اسٹیبلشمنٹ لیکن نو مئی کے بعد ان کی سیاست انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوئی انٹی سٹیٹ ہو گئی ہے یہ اس گروہ کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے کہ جو ملک میں توڑ پھوڑ کرتا ہے جو ملک میں آگ لگاتا ہے جو بلوے اور دنگہ دنگہ فساد کرتا ہے یہ سیچویشن اب ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ پرویز الہی بھی ڈوب گئے ہیں اور اس سارے موقع پر دیاری اگر کسی نے لگائی ہے تو اس کا نام مونس الہی ہے وہ پیسے پکڑ کے سنا ہے ایک جہاز میں رکھ کے ملک سے باہر نکل گئے ہیں انہیں کوئی غرض نہیں ہے اپنی فیملی سے اپنے خاندان سے زندہ رہے جئے یا مرے وہ پھر ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں باپ کی حالت دیکھ کر لیکن یہاں آ کر باپ کی خدمت نہیں کر سکتے اس کی خیریت نہیں پوچھ سکتے بہت سے اور سوالات ہیں لیکن پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ